نمسکار فیوش نت کرشنا اور گوری کی کہانے سوہ میں دیکھنے کو ملے کافی ٹویسٹ اینڈرن سے جہاں پر دیکھنے کو ملا کہ اب گوپالا بہتی خوش ہو جاتی ہے اور جیت کو بول رہی ہوتی ہے دیکھو جیت اب ہمیں ساری خوشیاں مل گئی ہمیں جو چاہیے تھا ہمیں سب کچھ مل رہا ہے تو جیت ایک دم سے چونگ جاتا ہے سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں تو سوچ رہا تھا کہ گوپالا تم مجھے پا کر خوش ہو لیکن مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ تم میں جو یہ سامان ملا ہے اسے دیکھ کر تم خوش ہو رہی ہو تو گوپالا بات کو پا لڑ دیتی ہے بول رہی ہوتی ہے نہیں جیت آپ کو گلت خیمی ہو رہی ہے مجھے خوشی اس بات کی ہے کیونکہ آپ مجھے پوری طرح مل گئے ہیں آپ صرف میرے ہیں تو اب یہاں پر جو گوپالا ہے اس کا سچا جاتا ہے کرشنا کے سامنے وہ سن لیتی ہے ساری باتیں تو اب دیکھنا کافی دلچسپ ہونے والا ہے کیونکہ اب ایک طرف تو یہاں پر جیسے ہی کرشنا کے سامنے گوپالا کی سچائی آ جاتی ہے تو کرشنا ایک نئی انداز کے ساتھ کر کے اندر کرتی ہے انٹری دوسری طرف اب درگا جو حویلی کی چابیاں سوپ دیتی ہے گوپالا کو لیکن اب جیسے ہی گوپالا کو وہ چابیاں ملنے والی ہوتی ہیں تب ہی کرشنا وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ چابیاں چھیل لیتی ہے بول دیتی ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ چابیاں مونوکرانی آپ گوپالا کو کیسے دے سکتی ہیں کیونکہ ابھی بھی کرشنا اس گھر کی بڑی یعنی کہ اس گھر کی وہاں جیت کی پتنی ہے اور جب تک پہلی پتنی جندہ تو دوسری پتنی ہونے کے کوئی معنی نہیں ہوتے ہیں تو اس طریقے سے اب کرشنا جو ہے پتنی ہونے کا حق نبھائیگی کر کے اندر آ چکی ہے